پاکستان تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں سنسلے میں آج کاخزات نامزدگی کی وصولی کا عمل مکمل ہو گیا ہے عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئمن بیرسٹر گوھر علی خان نے کاخزات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرا دیے ہیں پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بیس دن میں دوبارہ انٹرپارٹی الیکشن کروانے کے حکمات جاری کیے تھے اور ساتھ ہی کہا تھا اگر ایسا نہ کیا گیا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا دو روز قابل پی ٹی آئی کے چیئمن عمران خان نے پارٹی کی باگ دور ایک نووارد بیرسٹر گوھر علی خان کو سوب دی تھی اس کے بعد سے پارٹی کے اندر خلف شار کی چیئمن گوئیاں جاری ہیں قانونی اور سیاتی اجتبار سے یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت ہے عمران خان تقریبا چار باہ سے جیل میں ہیں تو شاکانہ کیس میں ان کی سزا محتل ہے تا ناہلی برقرار ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹی کے چیئمن کا الیکشن بھی نہیں لر سکتے نو مائی کے پرتشدد واقعات کے بعد پارٹی کے بیشتر سینر عراقین یا تو جیل میں ہیں یا روپوش یا پھر عمران خان کی دستر سے باہر کچھ نے دوسری پارٹیز میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے یا سرے سے سیاستی چھوڑ دی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں سمال اٹھ رہے ہیں کہ پارٹی میں کئی ایسے افراد اب بھی موجود ہیں جن کی پارٹی سے تمہیل نفاقت تھی جس کے باوجود بیرسنر گوھر علی خان کو پارٹی کا عبوری چوئرمنٹ کیوں اور کیسے بنایا گیا اطلاعات ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی دھڑے بندی کا شکار ہے کئی سینر عراقین کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکامات کی روشنی میں پارٹی کو مجبوراً دوبارہ انٹر پارٹی کے انتخابات کرانے پڑ رہے ہیں تاکہ بلے کے نشان کو محفوظ بنایا جا سکے دوسری جانب سینر عرقان کو یہ بھی شکایت ہے کہ پارٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک دم اوپر آ گئے ہیں جبکہ پارٹی سے ان کے تعلق کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ناقدین کا کہنا ہے کہ بیرسنر گوھر کی نامزدگی ایک ایسی ہی عمل ہے جیسی عمران خان نے اپنے دور اخدار میں پنجاب کے وزیراعالہ کے طور پر اچانک عثمان مزدار کی نامزدگی کر دی تھی عمران خان کا یہ فیصلہ کامپیٹنس کی بنیاد پر نہیں بلکہ کنسنسس کی بنیاد پر ہے اس پوری سکر تحال پر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عراقین میں سے ایک ہے اور سپریم کورٹ اپ مارسوسیشن کے سابق صدر جناب آمد خان ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ خان صاحب فرمائیے گا کہ آپ جیسے بانی عراقین ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور بہت دوسرے کئی سینئر تنین عراقین ہیں اس کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب نے کیوں ایک نو وارد کو اپنی جگہ اپنا جانشین چاہے عبوری حیثیت میں منتقب کیا ہو یا اس کو نومنیٹ کیا ہو ایسا کیوں کرا انہوں نے دیکھیں یہ سارا کچھ عبوری کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی پارٹی کے اندر خلفشار نہیں ہے کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقت میں اس کے لیے ہمیں اس چیئرمنٹ کی ضرورت ہے جو کاغذات دسکت کر سکتا ہو جو کہ روز مرہ کے کچھ معاملات تیہ کر سکتا ہو مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے جتنے سینئر عفض دار تھے بیشتر جو ہیں باشمول چیئرمنٹ کے وائس چیئرمنٹ کے پریزیڈنٹ کے اور جتنے ہمارے پارٹی کے جو سینئر رکان ہیں یا وہ مختلف وقتوں پر پارٹی کے اہم محدد پر رہے ہیں وہ سارے اس وقت یا جیل میں ہیں یا پھر مجبور ہیں روپوش ہونے کے لیے یا زیر زمین ہونے کے لیے اس لیے ان حالات میں جو فنکشنل کام ہیں جیسے کہ ٹک ٹوک اوارڈ ہو گیا یا دست کرانے ہو گیا پارٹی کے بھیاب پر کسی لیٹر پر اس کے لیے ہمیں ایک فنکشنل چیئرمنٹ چاہیے اس کے لیے خان سامنے نامزد کر دیا ہے چیئرمنٹ وہ خود ہی ہیں چیئرمنٹ وہ ہی رہیں گے لیکن اس وقت ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے گویا محض قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیریسٹر گوھر علی خان صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ وہ قانوندان بھی ہیں یہ فرمایے گا کہ اب جو الیکشن کا مرحلہ ہے اس میں چند چیزیں تو کلیر ہیں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر سیٹ پر الیکشن لڑا جائے گا مکمل طور پر حصہ لیا جائے گا کسی صورت میں الیکشن کا بائکوٹ نہیں کیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ وہ پارٹی ہے جو جب سے اس نے جنم لیا ہے اس کے بعد اس کے بدترین بہران کا شکار ہے جیسے کہ بھی آپ نے بھی تزدیک کی کہ اس کے تمام قلیدی رہنما یا تو گرفتار ہیں یا روپوش ہیں زیر زمین ہیں یا یہ کہ وہ مختلف قیفیات کے اندر دوسری جماعتوں میں چلے گئے اب اکثر نے سیاست چھوڑ دی ہے یہ ایک نیا جنم ہے پی ٹی آئی کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو اور پھر سامنے الیکشنز کھڑے ہیں اور خود خان صاحب جیل میں ہیں تو اس پورے مرحلے کو اس کو ایک الیکشن کی الیکشنیرنگ میں ڈالنا یہ بہت ایک ہمالیائی چیلنج ہے ویسے تو بلکل صحیح کہتے ہیں یہ بہت بڑی آزبائش ہے جو کہ پاکستان تعلیق انصاف پر اس وقت ہو رہی ہے اور اور رافض کی جا رہی ہے بہت بڑی زیادتیاں ہیں پاکستان کی تاریخ کی ایک سب سے بڑی ویکٹرمائزیشن اس وقت ہو رہی ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ جو ملک میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس سیاسی لیڈر کے ساتھ جو کہ ملک میں سب سے زیادہ پاپلر سیاسی لیڈر ہے یہ جان بوجھ کر ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ حردل عزیز ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اہم موڑ ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی کسی پر ہو نہیں سکتی سیاست میں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے تو خان صاحب اس وقت کوششل یہ ہے کہ جو قانونی مسائل ہیں اس کی وجہ سے صرف جو پی ٹی آئی کے نامور رہنماء ہیں یا جو چیتہ چیتہ قلیدی رہنماء ہیں ان میں صرف عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کی توشہ خانہ کیس میں نا اہلی ہو چکی ہے باقی جتنی لیڈیشپ پہ چاہے وہ جیل میں ہے یا مقدمات کی زد میں ہے یا ان پر کوئی اور نئے کیسز ہیں ان میں سے کوئی ایک نامور کوئی سی شخصیت نہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتی تو وہ اٹرا پارٹی الیکشن بھی لڑیں گے اور قومی الیکشن بھی لڑیں گے وہ سب لوگ صحیح یہ بات وہ بالکل لڑیں گے ان کا حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے جو کانوکٹ نہیں ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں چاہے ان کو جیل میں رکھا ہے ڈیٹینشن میں رکھا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے باب جود بھی وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں میں سمجھتے ہوں توشہ خانہ کیس میں بھی بہت زیادتی ہوئی ہے جس انداز سے کانوکشن کی گئی جلدی جلدی ٹرائل لبھایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ بھی بہت زیادتی تھی بہر صورت ہم ہر قسم کی زیادتی ہر قسم کی نائن صافی کو اس وقت برداشت کیے ہوئے ہیں لیکن ہم قوم کی خاطر ہم پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ ہر پارٹی کو جس کو چاہے اور جس پارٹی کے کینڈیڈر کو چاہے وہ ووڈ دے اب جو حکمت عملی ترتیب دینی ہے کیونکہ کوئی خان صاحب کوئی پروپر کوئی میٹنگ تو نہیں کر سکتی اپنی لیڈیشپ کے ساتھ اور کہ الیکشن سٹرائٹیجی ہے پھر الیکشن کے لحاظ سے دسیوں بہت قلیدی فیصلے اور اقدامات کرنے ہوتے ہیں یہ سب کیسے ممکن ہوگا گوھر علی خان صاحب اس کو لیٹ کریں گے جی گوھر علی خان صاحب اپنا ایک رول پر لے کریں گے لیکن بہرحال اس میں اور لوگ بھی بشک وہ کچھ لوگ جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے اور صورت میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جو کہ ایریسٹڈ نہیں ہیں وہ بھی اپنا کام کریں گے لہٰذا امید ہے کہ جو سٹرائٹیجی بنائی جا رہی ہے اس سٹرائٹیجی جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے خاطرخواہ ہوگی کہتا ہے